اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس احتجاج کے بعد فرخ حبیب کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹی گئی پولیس کے جانب سے کہ آپ نے گاڑی کو ٹھوکرے ماری آپ نے ناجائز احتجاج کیا پولیس کے سامنے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح ہوا چھوڑری کے گرفتاری پر فرخ حبیب نے احتجاج کیا کتنے افسوس کی باتیں اور کتنی جلدی یہ لوگ یہ سب کچھ بھول چکے ہیں فواد چھوڑری کے بے حسی کا اندازہ لگائیں ان کی غداری کا اندازہ لگائیں ان کی بے وفائی کا اندازہ لگائیں کہ وہ فرخ حبیب جو آج غائب ہے آج اغوا ہے ان کے لیے یہ صرف مضمت کا ایک جملہ بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں اتنا وہ ڈر چکے ہیں اتنا وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں اور یہ وہ فرخ حبیب تھا جس نے اپنی اوپر ہیف آئی آر کٹفا لی مگر وہ پولیس کے ساتھ فواد چھوڑری کی گرفتاری کی اوپر لڑتا رہا اور ان کو کھوستا رہا ان کی گاڑیوں کو ٹھوکرے مارتا رہا لیکن آج ان کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ان کا لیڈر جیل کے اندر ہیں ان کے عورتیں جیل کے اندر ہیں ان کے تمام پی جی آئی کے رہنما جیل کے اندر ہیں اگر ٹھیک ہے آپ نے پارٹی چھوڑ لی ہے مگر آپ ایک جملہ تو مضمت کا ادا کر سکتے ہیں آخر آپ بھی اس پارٹی کا ایسا رہے ہیں آپنی بھی بڑے بڑے عہدے کو انجوائی کیا ہے مگر اب جب کربانی کا وقت آیا ہے تو یہ لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور آپ لوگ پہلے دن پر اس کانفرنس کر کے باگ چکے ہیں مگر اتنی تو آپ میں غیرت ہونی چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے ل اتنی عزیز ہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کوئی جملہ ادا کریں گے تو آپ کی خلاف بھی کروائی ہوگی بڑے افسوس کی بات ہے آپ اس حوالے سے اتنی رائے دیجئے اس ویڈیو کو میکسیمم لائک کرے شیئر کرے انشاءاللہ نیکس لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں